السلام علیکم میڈیئر سٹوڈنٹس میں ہوں سائمہ حامد ریسورس پرسن 8613 پیٹا آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کوششن نمبر سکس ڈسکس کرنے جا رہی ہوں آپ کے ریسرچ مینول کا آپ لوگوں نے یقیناً اپنے فرسٹ فائیو کوششن بیک گراؤنڈ اور کوششن نمبر تھرڈین جو ہے جو کے ریفرنسی سے ریلیٹڈ تھا وہ سبمیٹ کروا دیا ہوگا نیکس جو ہمارے اگلے ہم نے کوششن جو ہے وہ اکٹھے سبمیٹ کروانے ہیں وہ آپ کے کوششن نمبر 6 تو کوششن نمبر 12 ہے تو یہ ہمارا نیکس جو آپ نے سبمیٹ کرانے ہیں اس کا پہلا کوششن ہے سٹارٹ کرتے ہیں اس کی بھی میں اسی طرح سے ویڈیوز بنا دوں گی آپ کی سٹیپ بائی سٹیپ تاکہ آپ کام کر سکے سب سے پہلے تو آپ کا جو ریسرچ پروجیکٹ کا جو آپ کا سکس کوششن ہے اس میں آپ نے جو اس کا کوششن ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے who were the participants in your project ٹھیک ہے participants کی ڈیٹیل دینی ہے جو کہ آپ کے پروجیکٹ کے ہیں participants کوئی بھی ہو سکتے ہیں mostly جو میں نے اپنے students کو بنوائے ہیں topics بنوائے ہیں ان میں mostly participants جو ہیں وہ آپ کے students ہیں جس بھی class کو آپ پڑھا رہے ہیں یا وہاں پہ کسی بھی school جو ہے اس کے students ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے participants of study کی جو ہے وہ آپ heading دے دیں ٹھیک ہے اور اس کے under جو ہے آپ نے جو چیزیں mention کرنی ہیں وہ یہ ہوں گی number of participants کو discuss کریں کہ کتنے participants ہیں 50 ہیں 30 ہیں 20 بچے ہیں جتنے بھی بچے ان کو mention کریں ان کی age کیا ہے کون سے grade میں پڑھتے ہیں gender کیا ہے social economic background کیا ہے ان کا interest level کیا تھا ان participants کا آپ کی study کے اندر جب آپ نے انہیں involve کیا اپنی study کے اندر تو اس طرح سے انہوں نے کس طرح سے جو ہے اس میں interest لیا پھر research connection with the participants جو بھی آپ research کر رہے ہیں اس کا connection کیا بڑھتا ہے آپ نے کیا چیز improve کرنے کی کوشش کے ان چیزوں کو آپ discuss کریں گے اب میں نے آپ لوگوں کے لیے دو paragraph لکھی ہیں جو کہ آپ تھوڑا بہت modification کے ساتھ کر سکتے ہیں اور باقی جو یعنی اس چیز کو جو ہے number of students کو کس طرح سے آپ sentence بنائیں گے social economic status کو کیسے لکھیں گے gender اور interest level کو کیسے لکھیں گے ان چیزوں کے میں نے دو paragraph بنا لی ہیں جو کہ کوئی بھی student جس کا کوئی بھی topic ہے وہ استعمال کر سکتا ہے تھوڑی بہت modification کے ساتھ ظاہر ہے ہر بچہ جو کام کر رہا ہے اس کے students کا number vary کر رہا ہوگا age gender وغیرہ vary کر رہی ہوں گی grades vary کر رہی ہوں گے تو آپ اس حساب سے انہیں modify کر سکتے ہیں اور research connection with participants یہ والا جو paragraph ہوگا یہ آپ لوگ خود ایٹ کر لیں گے تو اس طرح سے میں نے آپ لوگوں کا عادے سے زیادہ کام تو کر دی ہے باقی جو ہے آپ research connection جو ہے وہ اپنا اپنا پانچ اک لائنے لکھ لیں enough ہوں گی اچھا جی participants of study کے حوالے سے اگر ہم بات کریں students of grade 5th B of government primary school چک شہزاد ورد the participants of my study یہ تھوڑی سی spell mistakes ہیں ان کو آپ ٹھیک کر لیجے گا ٹھیک ہے جی آپ یہاں پہ اپنا جو بھی students کا grade ہے وہ لکھ لیں گے school کا نام لکھ لیں گے ٹھیک ہے there were total 15 number یہاں پہ آپ ان بچوں کی اپنے حساب سے تعداد لکھ لیں گے there were 20 girls and 30 boys in that class the age of the students were around 11 to 12 years mostly 5th class میں بچوں کی ہوتی ہے آپ اسے اپنے حساب سے modify کر لیں جے گا most of them belongs to the nearby area of the school majority of them are the children of the government servants those who shifted their families from their villages to this area due to their jobs it was a diverse class students from KPK, Kashmir and other rural areas were in majority there were 5 children of the teachers teaching in the same school one was of the son of the PN and two were the daughters of I of that school ٹھیک ہے اس طرح سے آپ جو ہے پانسات لائنے جو ہے وہ لکھ لیجیے گا اور ان کو بھی آپ موڈیفائی کر سکتے ہیں جو بھی آپ study کریں اس حساب سے پھر یہ interest level والی بات آگئی ٹھیک ہے when I started my research with those students I told them the significance of my study they listened to me very carefully and took interest in my study some of the students also asked question about the reason of this study they understand the reason and the importance of the study and ensure me that they will cooperate with me to complete this task they helped me in every step later on their interest made my work so easy and enjoyable یہ بھی آپ سب لوگ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ پانسات لائنے اپنی research connection کے ساتھ relate کر کے جو ہے آپ لکھیں گے ٹھیک ہے جی اس طرح سے یہ آپ کا question تو complete ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہوگا جو ہے میں آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو آپ کا question number 6 جو ہے who were the participants in your project اب دیکھیں انہوں نے جو bracket میں کہا جو چیزیں کہیں ہم نے cover کیا کہ نہیں give detail of the individual or the group who were focused in this project ٹھیک ہے mostly ہمارے students ہوں گے تو وہ focus ہو جائیں گے اس میں the early grade students انہوں نے example the early grade students who handwriting in urdu was not good اور the students of grade 8 who did not have good communication skills تو آپ کا most scientific attitude ہے نا scientific attitude develop کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ سب theme ہوگا اس سے related جو ہے آپ end کا paragraph لکھیں گے وہ سب کا vary کرے گا start والے جو ہیں وہ ہو جائیں گے اور یہ 5 number کا question ہے تو دیکھیں اس کے لیے جتنا کچھ میں نے بتایا وہ اگر آپ لکھتے ہیں اس میں سے تھوڑا plus minus کرتے ہیں ایک دو lines اپنی add کرتے ہیں تو آپ آسانی سے question number 5 complete کر پائیں گے امید ہے آپ لوگ کو سمجھ آگ ہوگی question number 5 کی thank you so much students okay اللہ حافظ انشاءاللہ next question number 7 اور further question بھی جلدی upload ہو جائیں گے اللہ حافظ take care good bye